بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد نبوی میں سنت رسول اللہ کی تبلیغ کرنے والا اور بیداد سے لوگوں کو خبردار کرنے والا ایک عالم دین جسے مظفر مدنی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ غالباً ہندوستان یا پاکستان سے تلق رکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کا مزاج ہندووں کے ساتھ اشتراک کی وجہ سے بیداد کی طرف بہت مائل پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جانے والے ظاہرین ترہ ترہ کی بیداد اور خرافات بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں مظفر مدنی بہت ہی اچھے اسلوب میں بڑی ہی پیار اور محبت سے ان بیداد سے باز کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ کی سنتیں اپنانے اور بیداد کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ ان کی دعوت پر لبائک کہتے ہوئے توبہ کر کے وہاں سے مڑتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے مسلک سے نہیں ہیں لیکن وہ بیداد اور حرافات جنہیں تمام مسالک اہل سنت یعنی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث میں بیداد ہی سمجھا جاتا ہے اور حرافات ہی مانا جاتا ہے ان پر منع کرنے سے مظفر مدنی سے صرف مسلکی بنیادوں پر حائف نہیں ہونا چاہیے وہ اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں اہل حدیث طبقہ فکر سے تلق رکھتے ہیں مسلکی فروئی اختلافات اپنی جگہ حلائل کے ساتھ ان پر قائم رہیے لیکن بیداد اور حرافات کے خلاف ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیجئے سنیے مظفر مدنی اور اس نوجوان کی یہ گفتگو اور بتائیے کہ اس میں بھلا کیا غلط ہے مجھے دو میں دیکھتا ہوں 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 یہ کہاں سے لگتا ہے یہ کہاں سے لگتا ہے یہ کہہ سے لگتا ہے کیلے میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہاں رہتا ہے اور جرالہ یہ بہنے سے یہ لے ہو اگر زیور ہے تو عورتوں کی نہیں پہلے میں پہننا ہو ہاتھیں پہننا ہو وہاں پہنے ہو بہرت پہنے ہو مرگ نہیں مرگ یہ ایک بھئی ہے اور یہ گھنگوڑی پہنے دیکھنگوڑی پہنے ہو اوڑی ہے بس ہی پہنے اس کے لئے مسلم سو یہ جہر مسلم چاہدی کا بنکہ سونے کا بھی چین پہنے ہیں آدمی نہیں پہنے مسلمان نہیں مسلمان چلتا ہے میرے رسول اب ان حبیر پہنے مسلمان کی طریقہ شوق جو غیر مسلموں کا طریقہ ہو وہ کھتنا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ سبھی پھیلی کرتے ہیں برموکہ حرکت جنے چاہیے اور جو ربی صلی اللہ میں اسے ثابت ہے وہ کرنا چاہیے جو ربی صلی اللہ اس ثابت میں انہیں کرنا چاہیے جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس سے بچنا چاہیے یہ غیر مسلموں کا دیکھنے پہنے